بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ڈو اسنین کا کیچن آج میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گی کہ آپ لوگ نے رمضان میں کھانے پکانے کی کونسی چیزیں تیار کر کے رکھنی ہے یا آپ لوگوں نے جو ہے گھر کی صفائی کیسے کرنی ہے یہ تو ہوتا رہتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی میں بتانے لگی ہوں آپ لوگوں کو جو آپ لوگوں نے ضرور کرنی ہے کیونکہ جو چیزیں ہم پورا سال نہیں کرتے وہ مکمل اتمام کے ساتھ ہمیں اس معاملے کرنی ہے اور اس سے آپ لوگوں کو اس کا قرآن پاک کا تین گناہ زیادہ فائدہ ہوگا جو ہم زیادہ زیادہ جیسے ایک چیز کی سیل لگی ہوتی ہے نا تو کیوں ہم نے یہ کام زیادہ زیادہ کرنے ہیں دوسروں کو بھی یہ بتانے ہیں تو لیٹھی ویڈیو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے ہماری روح کو بھی تذکین ملے گی اور ہمیں دنیا اور آخرت کے فائدہ چلوں گے سب سے پہلے آپ لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے زیادہ صرف پڑھنا نہیں ہے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے ویڈ ٹرانسلیشن پڑھنا ہے میں نے اس کے لئے سب سے پہلے لاز ویڈیو میں ہم نے قرآن پاک اور جانمازی دھوئی تھی میں نے ان کو خوش کیا تھا قرآن پاک کے غلاف میں نے پریس کر کے رکھے تھے اور میں آپ کو یہ قرآن پاک کی ریل ہے اس میں میں سارے رکھتی ہوں میں نیچے ساپ پیج رکھا ہے اس کے بعد میں نے نیچے سپارے رکھتی ہے میں نے اس کو اچھے طریقے سے ساف کی ہے سارے جو میں نے غلاف دھوئی تھے وہ میں نے ان کے اوپر چڑھائیں قرآن پاک کے اوپر تاکہ ایک پاکیس کی کا احساس بڑھ جائے ہم باقی ہر چیز کی سپائی کرتے ہیں لیکن نیچے رکھے اتحار نہیں کرتے ان کو میں نے تمام قرآن پاک کو میں نے اچھے طریقے سے اس کے غلاف جو ہیں ان کے پر چڑھائیں اور ان کو میں نے بڑی ترتیب کے ساتھ ان کو میں نے رکھنا ہے تاکہ جو ہے رمضان کے مہینے میں ہمیں جو ہے ایک پاکیس کی کا احساس ہو اچھا اس طریقے سے قرآن پاک کو میں رکھ رہی ہوں تو ساتھ میں یہ بتاتی چلوں کہ آپ نے ترجمہ کے ساتھ کس لئے پڑھنا ہے تاکہ ہمیں دین کی سمجھ آئے ہم ایسے قرآن پاک کو پڑھتے رہتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے تو اس طریقے سے ہمیں قرآن پاک کی اپنے دین کی سمجھ آئے گی تو اس کے لئے ہم کسی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں یعنی دورہ قرآن ہوتا ہے مختلف علماء اثرات کرتے ہیں اس میں ترجمہ بھی بتاتے ہیں اس کی تفصیر بھی بتاتے ہیں تو آپ لوگوں نے وہ ترجمہ اور اس کی تفصیر جو ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھنی ہے اس کو سمجھنا ہے اور اس کے لئے خاص طور پر رمضان کا ایک مہینہ وقت کالیں ٹھیک ہے ویسے تو باقی کام جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں لیکن یہ کام عام سے نہیں ہوتا یہ میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ قرآن پاک میں کچھ اپی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم خود سے اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکتے جہاں سے آپ کو ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگوں نے فوراں کسی سکولر سے ہیلپ لینے ہوں اس کی یہ کام آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے تھوڑا سر وقت دن میں انکالنا ہے پھر آپ لوگوں نے تحجت کا اطمام ضرور کرنا ہے ہم تحجت نہیں پڑھتے ہم پان فکر نماز بھی پوری نہیں پڑھتے لیکن سہری سے پہلے آپ نے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جانا ہے تحجت پڑھنی ہے کیونکہ یہ نماز ہم جو ہے ازان پہ بلاوے پہ نہیں چاہتے بلکہ ہم اپنے دل کی آواز سے چاہتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ سواب ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دی ہوں کہ آپ لوگ کس طریقے سے ایک جانی مازوں کو آپ لوگ نٹکانی کے لئے ایک بڑی اچھی اورگنائزر میں بتانا یہ روڈ سی لیے یہ پائپ ہے پلاسٹی کی گھر میں میں فالتو پڑی تھی اور اس سے میں نے جو ہے یہ ریبن ہے پڑھا تھا میں نے اس میں سے نکال لیا ہے اچھا ریبن اس طریقے سے کوئی بھی پیاری سی چیز آپ لوگ لے سکتے ہیں اور اس سے یہ انہوں اورگنائزر بنا سکتے ہیں ہماری جان مازیں کوئی کئی پڑھی ہوتی ہیں کوئی کئی پڑھی ہوتی ہیں چھوٹے گھروں میں تو اور بھی مسئلہ ہیں کہ کوئی خاص قسم کی جگہ نہیں ہوتی تو یہ ریبن میں نے یہ جو جس سے نالہ ڈالتے ہیں اس کے دریوں میں نے اندر ڈال لیا ہے اور اس کو میں اچھے طریقے سے اس کو اپن نوٹ لگا لوں گی اور یہ کتنا پیارا اوپر سے میں نے کارٹ لیا ہے فالتو اور اس طریقے سے یہ بہت اچھا اورگنائزر بن گیا ہے اور اب میں نے کیا کام کرنا ہے ہمیں یہ جو نوٹ ہے اس کو اندر لے جاؤں گی تاکہ یہ بری نہ لگے اور یہ جو ہے نیٹ کا ایک کپڑا یہ بھی گھر میں ہمیں فالتو پڑھا ہوا تھا تو اس میں کوئی چیز آئی تھی گفٹ آیا تھا شاید تو یہ میں نے گلو گن سے اس کو چپکانے کے بعد اس کو ریپ کالوں گی اس کے آس پاس تو یہ ہمیں چھوٹی سی فضول سی چیزوں سے اتنا اچھا سا یہ میرا جو ہے ایک اورگنائزر بن گیا آپ کو بھی ریبن لگا سکتے ہیں کچھ بھی تاکہ نا یہ ننگا برا لگے گا نا اس طریقے سے تو یہ میرا اورگنائزر جو ہے یہ بن جائے گا جائے نماز کو لٹکانے والا اچھا اس طریقے سے پوری یہ جو ہے نا اس کو میں نے نیٹ کو ریپ کر لیا ہے اور اس کے لئے بڑا پیارا سے ایک کلر میں سیلیکٹ کیا تھا مجھے اچھا ہے مجھے میرا فیورٹ کلر ہے تو ان چھوٹ چھوٹی سیزن سے آپ لوگ رمضان کا اتمام کریں کہ گھر میں سب کو پتہ ہو کہ رمضان آنے والا ہے نماز کے لئے اتمام کریں نماز کی جگہ کے لئے اتمام کریں قرآن پاک کو رکھنے کے کے لئے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کیا اتمام کرنا ہے آپ لوگوں نے قرآن پاک کے گلاف دھوئیں چاہ نماز ہیں دھوئیں باقی صفائیوں کے ساتھ اس طریقے سے بڑا خوبصورت سا ہمارا ارگنائزر جو اب ریڈی ہو گیا اس کے اوپر کہیں بھی اس کو ہینگ کر دیں اور اس طریقے سے آپ لوگ اس کے اوپر جانماز ہیں آپ لوگ جو ہے رکھا سکتے ہیں اچھا میں بتاتی ہوں کہ جانماز کو آپ نے تیہ کرنا کیسے اچھا ہے اس طرح میں پہلے کے بارے اس کے لئے لمبائے کی روح میں اس کے تیہ کرنا ہے ہینگ کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ لوگ بڑا خوبصورت سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو اسی اور بلانجر میں ہینگ کر دیا ہے تو اس کو بھی پیارہ لگتا ہے اس کے لئے سے آپ نے جانماز کو ہینگ کرتے ہیں اگر کئی رکھنا بھی ہے تو کوئی جگہ بنائیں اس کو رکھنے کے لئے کوئی باکس بنا لیں کوئی ٹوکری پیاری سی بنا لیں اس کے علاوہ چیریٹی کا نماز اور قرآن کے بعد ریڈی کریں یعنی صدقہ خرات کریں اس کا پہو زیادہ سواب ہے اور ویسے بھی رمضان میں صدقہ خرات کرنے کا ہر عمل کرنے کا ستر گناہ زیادہ آپ کو سواب ملے گا تو یہ کام آپ لوگوں نے یہ قرآن پڑھنا ہے نماز اور خاصل کے تحجت کا اتمام کرنا ہے نماز پانچ وقت پڑھنی ہے اور یہ صدقہ خرات ضرور کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کے بعد اخلاق بہت اچھا بنانا ہے اگر کچھ لوگ آپ لوگوں سے آپ لوگوں کی لڑائی ہو گئے کسی سے تو کوئی بھی ہو سکتا ہے تو اس کو ماف کر دیں اللہ کے لئے ماف کر دیں اور صبر کریں اور فورگیونس کریں یعنی ماف کریں ایک دوسری کو ماف کر دیں چھوٹی باتوں پر کسی سے لڑائی ہوئی ہوئی ہے اس سے محبت پیار بڑھتا ہے معاشرے کے تعلقات اچھے ہو دیں آپ لوگ بس کہیں کہ اس رمضان میں ہم نے یہ ایک دوسری تعلقات اچھے کرنے ہیں اس کے بعد اسلامیک لیکچرز یعنی آپ لوگوں نے کچھ اسلامیک لیکچر لینے ہیں کچھ چیزوں خوابی نہیں پتا ہوتا کچھ محفلوں میں جانا ہے آپ لوگوں نے اور بقاعدہ طور پر آپ لوگوں نے اسلامیک لیکچر لینے ہیں اسے آپ لوگوں کی روح کو تازگی ملے گی تسکین ملے گی تردید ایمان ہوگی یہ کام ضرور کرنا ہے کوئی اچھے سے سکالر آپ لوگ چوز کالیں نیٹ پہ یوٹیوب پہ سرچ کریں دن میں آدھا گھنٹہ اس کے لئے نکالیں اور لیکچر لیں ضروری نہیں آپ لوگ کہیں چاہیں روزوں میں تو گھر میں زیادہ رہیں تو بہتر ہوتا ہے اس کے بعد ذکر اور ازکار کا اتمام کریں یعنی آپ لوگ کچھ دعائیں پڑھ سکتے ہیں کچھ تسبیحات کر سکتے ہیں دن میں مقصود پہلے دوسری دوسری اشری کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں یعنی ذکر ضرور آپ لوگ نے کرنا ہے اور یہ آپ لوگ نہیں کام اس وقت تک کرنے ہیں جب تک ہمارا آخری رمضان نہیں آتا انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ تمام باتیں پسند آئی ہوں گی اگر کوئی بھی اس میں سے اچھی بات لگی ہے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے فیملی اینڈ فرنڈز میں شیئر کرنا ہے سپورٹ کرنا ہے ویڈیو کو اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی تو وہ بھی ضرور بتانا ہے لائک اور سبسکرائب چینل کو ضرور کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ پیس